کپتان کے خلاف سادش بن کاب ہو چکی ہے حلقوں میں صورتحال یہ ہے کہ حلقوں کے اندر عمید باروں کا انڈوں اور ٹماٹروں سے استقبال کیا جا رہا ہے پنجاب کے حلقوں میں تین حلقوں میں انڈوں اور ٹماٹروں سے کے پی کے اندر لوٹوں سے بلوچستان کے اندر لوٹوں سے استقبال کیا جا رہا ہے پرویس ہٹک کتنے پریشان ہے کہ وہ کہتے ہیں میں اس شخص کو اپنی بارڈی میں رکھنا چاہ رہا ہوں کپتان کا محالف جہاں بھی جاتا ہے آگے اسے ایک ایسی مضاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جس کے انتہا ہی کوئی نہیں مقبولیت میں آج بھی پی ٹی آئی نمبر ون عوام میں پی ٹی آئی نمبر ون ووٹ میں پی ٹی آئی نمبر ون تو پھر کون چاہے گا کہ الیکشن ہو بلے کا نشان خوف کی علامت بن چکا ہے بلے کا نشان فتح کی علامت بن چکا ہے بلے کا نشان سیاسی جماعتوں کی شکست کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھنے ہیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج بلے ایک کمال کی حالات ہو چکے ہیں کپتان کے محالفین اگر کسی جگہ جلسہ کرنے کے پی کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر لوگ لوٹے ڈٹکا دیتے ہیں پرویس ڈٹک کتنے پریشان ہے کہ وہ کہتے ہیں میں اس شخص کو اپنی والڈی میں رکھنا چاہ رہا ہوں جس شخص کے پاس بورڈ پینک زیادہ ہوں کپتان کا محالف جہاں بھی جاتا ہے آگر اسے ایک ایسی مضاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے انتہا ہی کوئی نہیں پنجاب کے اندر تین حلقوں میں ایک بری سیاسی جماعت کے امیدوار اپنے حلقے میں الیکشن کمپین کے لئے نکلے تو حلقے ان تینوں کو یہ قدرتا دیکھیں ان تینوں کو حلقوں کے اندر باقیدہ ان کا استحقبال انڈوں ٹوماتروں اور جوتوں سے کیا گیا انڈے ٹوماتر اور جوتے اور امیدوار یہ ایک بری دلچسپ سی بات بن جاتی ہے ات کے بعد بلوچستان میں بری سیاسی جماعت کو جلسہ کرنے کے لئے جگہ اور بندے نہیں مر رہے اور ایک بری خوبصورت کل میرے پاس ایک فٹی جائی کہ سیاسی جماعتوں کے اندر یہ عالم ہے کہ پیبس پالٹی کی قیادت سٹیج پر بیٹھی ہے اور وہ پیبس پالٹی کے ایک اہم ترین رہنما دعا کنا رہا ہے مرخوم ان کے لئے اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہا ہے ساتھ میں اس نے پیبس پالٹی کی ساری قیادت بلاول بٹو سمیت جو سٹیج پر بیٹھے ہیں ان کے لئے بھی دعا کرنا دیں ان کو بھی مرخومین میں شامل کر ایسی ایسی چیزیں بھی سامنے آگے فٹیج موجود ہے میرے پاس میں میرے پاس وہ اندے اور ٹوماٹرز کی فٹیج میں موجود ہے لیکن میں ہمیں سب کی عزت زیادہ محفوظ رکھنی ہے سب کی عزت کرنی ہے میں وہ جان کے سامنے نہیں لارا نام لاؤں گا کوئیٹہ والی فٹیج بھی موجود ہے وہ باقی سوشل میڈیا پر چارنری ہوگی لیکن میں اس لئے اپنے چینل پر اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل پر نہیں چلاوں گا کہ اچھا نہیں لگتا لیکن جب سیاسی جماعتوں کی حالات یہ ہو چکے ہیں اور آج ایک بات ثابت ہو گئی ہے ایک بات آج ثابت ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خوف سے تحریک انصاف کے ووٹ بینک کے خوف سے الیکشن ملتوی کروانے پر کام شروع ہو گیا ہے جس کی ابتدا ایمکی ایم پاکستان نے الیکشن کمیشن اور اس کے عملے پر بڑا الزام لگا کر کی تھی جو چند دن پہلے تک ایسا نہیں تھا ان کا اور آج مولانا فضل الرحمان نے جس طریقے کے ساتھ کھل کر یہ بات کی ہے کہ دو صوبوں میں ان کو الیکشن کمپین چلانے نہیں دی جا رہی حالات کارساس نہیں ہے الیکشن کا محول نہیں بن رہا موسم بیس برا سرد آ رہا ہے تو یہ اشارہ مولانا صاحب کی طرف سے نہیں بارکہ مولانا فضل الرحمان جن کے اتحادی ہیں وہ ہے مسلم لگنون وہ ہے ایمکی ایم وہ ہے جی ڈی اے اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب کی بات چار سے چھے جماعتوں کی بات ہے اور یہ جماعتیں اس خوف سے کہ کہیں الیکشن میں انہیں ووشکست نہ ہو جائے جو سروے میں سامنے آ رہی ہیں جو زمینی حقائق میں سامنے آ رہی ہیں اب ان اس خوف کی بنا پر ہر صورت میں یہ الیکشن کو رکوانے کی کوشش کریں گے میں سپریم کور کے حکم کا باباندھوں میں یہ نہیں کہوں گا کہ الیکشن نہیں ہو رہے میں لیکن یہ تو کہہ سکتا ہوں جو باتیں زبان زدہ عام ہیں جو گفتگو جناب مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں وہ تو صاف ہے نا وہ تو کلیر ہے اور اس گفتگو کے بعد اگلی بات ہو کوئی نہیں سکتی اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کے معاملے دال میں کچھ کالا ہے اور اس کے علاوہ الیکشن کو روگنے کے لیے درہاستے بھی ہیں جو سماعت کے لیے منظور کر لی گئی ہیں پاکستان کی ہسٹری میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا کہ الیکشن شیڈول آ رہا ہو سپریم کور کا حکم ہو الیکشن کے لیے پیسے دے دیے جائیں سارا کچھ ہو جائے اور پھر الیکشن روکنے کی اپلیکشنیں یاد کریں میں نے کہا تھا کہ الیکشن روکنے کے لیے درہاستیں آئیں گی آنی شروع ہو گئی نا میں نے اس وقت کہا لوگ کہتے تھے یار یہ کیا بات کرتا ہے اور میری بات سچ ثابت ہو گئی ساتھ طریقہ اس پر سماعت بھی ہے وہ کیا کریں گے عمران خان کو آپ نے چینمنشپ سے ہٹوا دیا پھر بھی ڈرتے ڈرتے اس لیے ہیں کہ ووڈ صرف عمران خان کا ہے ووڈ صرف پی ٹی آئی کا ہے اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ الیکشن ملتوئی کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سب سیاسی جماعتیں مل کر یہ کرنے جا رہی ہیں کیونکہ انہیں گراؤنڈ پر اپنا ووڈ میں ایک نظر نہیں آ رہا یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کپتان کے خلاف سادش بن کاب ہو چکی ہے حلقوں میں صورتحال یہ ہے کہ حلقوں کے اندر عمید باروں کا انڈوں اور ٹماتروں سے استقبال کیا جا رہا ہے پنجاب کے حلقوں میں تین حلقوں میں انڈوں اور ٹماتروں سے کے پی کے اندر لوٹوں سے بلوچستان کے اندر لوٹوں سے استقبال کیا جا رہا ہے جس کے بعد کئی سیاسی جماعتیں الیکشن سے پہلے ہی الیکشن کا ارزل دیکھ کر باغنے کی تیاری کر رہی ہے مقبولیت میں آج بھی پی ٹی آئی نمبر ون عوام میں پی ٹی آئی نمبر ون ووٹ میں پی ٹی آئی نمبر ون تو پھر کون چاہے گا کہ الیکشن ہو پھر تو یہ سیاسی جماعتیں الیکشن سے باغ گئیں گی کپتان کے حلاف ایک فیصلہ محفوظ ہو گیا نحلی کیس میں اور دیگر معاملات میں بڑی چیزیں آ رہی ہیں اور ایک آج بڑی اہم ترین چیز سامنے آئی ہے کہ سکھوں کے ساتھ جو لاہور میں ڈکیٹی ہوئی اس ڈکیٹوں کے پیچھے غیر ملکی غیر ملکی کون ہو سکتا ہے سب سمجھ گئے ہیں غیر ملکی قوتیں ہیں اور ڈکیٹس غیر ملکی قوتوں کے اہم ترین افراد کے ساتھ رابطوں میں ہوتے ہیں صرف پاکستان کو بدرام کرنے کے ایک سادش کی جاتی ہے اور اس سادش کے پیچھے کئی اور لوگ موجود ہیں خبر ایک اور یہ بھی ہے کہ بلے کے نشان کے خلاف دوبارہ کوشش کی گئی ہے اور اکواریس بابر اور کچھ لوگوں نے درہاستیں دی ہیں جبکہ باچ سے پہلے جتنے انیکشن ہوئے ہیں جتنے بھی انتہابات ہوئے ہیں جتنی بھی سیاسی جماعتوں کے انتہابات ہوئے ہیں ان تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کے انتہابات بلا مقابلہ ہوئے ہیں ریکارڈ موجود ہیں اس تمام ریکارڈ کے مطابق جب ریکارڈ میں یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر پی ٹی آئی پر اتراز کیوں پی ٹی آئی پر اتراز اس لیے کیا جا رہا ہے اس لیے کچھ لوگ کھرے ہوئے ہیں کہ بلے کا نشان خوف کی علامت بن چکا ہے بلے کا نشان فتح کی علامت بن چکا ہے بلے کا نشان سیاسی جماعتوں کی شکست کا نشان بن چکا ہے اس لیے آنے والے دن برے اہم ہیں انتظار کیجئے کیا ہوگا اجازت دیجئے اللہ حافظ